اور فٹا فٹا اندازم پچاس بڑی خبروں کے بعد پورو نیوی افسر سے پٹائی کا معاملہ بڑی خبر اس وقت کی راجنات سنگھ رکشا منطری نے پیڑت پورو نیوی افسر سے بات کی ہے رکشا منطری راجنات سنگھ نے پورو نیوی افسر سے بات کی پورے حادثے کے بارے میں سلسلے بار جانا ہے انہوں نے لگتار مہراز سرکار اس طرح کی حرکت کے بعد پورو نیوی افسر کے ساتھ شیو سینکو کی خاص طور پر حرکت کے بعد دباؤ میں ہیں کرکری بھی ہوئی ہے مہراز سرکار کی اور اس کو لے کر کیونکہ یہ ورست حدیقاری تھے نیوی کے ریٹائر تھے اور ان کے ساتھ جو مارپیٹ شیو سینکو کے لوگوں نے کی محض اس بات کو لے کر کہ انہوں نے کارٹون کو فورورڈ کر دیا تھا وہ ممبئی میں کیا حالات ہیں ممبئی میں کتنا زیادہ آکرامک ہو رہی ہے شیو سینکو کی جو خرکتیں ہیں اس کا شکار اس بار ایک پورو نو سینہ افسر کو ہونا پڑا اور اب ان کا حالچار لینے کے لیے رکشہ منتری راجنا سنگھ نے بھی فون کیا ہے انہیں اب بلکل دیکھئے یہ صاحب ہے کہ بلکل صحیح کا عبر راجو کہ جس طریقے سے ایک نو سینہ ادھکاری کو نو سینہ ادھکاری کو اس کے حدثے کا پرسکار ہونا پڑا ہے اور یہ صاحب سمجھ میں آتا ہے کہ کس طریقے سے جوسوس سانسنگ کے لڑائی تھی جوسوس سانسنگ کے لے کر کنرانوں تک پہنچی کنران کے بعد اب پہنچ چکا ہے ان لوگوں عام آدمیوں تک کہ جہاں پہ جس طریقے سے اس نے کو موقع ملتا اس طریقے سے ان پر حملہ کر رہی ہے یہ کہنے کے سرعام جاہی سے بات نندنی ہے ہر کوئی اس کی نندہ کر رہا ہے اور چونکہ دیش کے اچھا منتری کا ایک بڑا ٹویٹ سامنے آیا ہے اور کہنے کے حساب ہے انہوں نے ان کے فیملی والے سیدہ مدد سرما کے پریواز سے ان سے خود باچیت کی ہے اور انہیں کہن کے بھسا دلائیا ہے کہ آپ کے ساتھ نیائے ہوگا صحیح چیز ہوگا آپ سنتہ نہ کریں اور انہوں نے کامناہ بھی کی ہے کہ جل سے لو سوستوں اور باہر آئیں تو دیکھئے جس طریقے سے پورا معاملہ سامنے آیا ہے کہ ان سرکار سے لے کر راج سرکار بھی حرکت میں بالکل آئی ہے راج سرکار میں انیل دیسمک نے آدیش دیا ہے اس پر معاملے پر جانچ کیے جائیں اور کڑے کڑے طریقے سے پالن کیے جائیں اتنا ہی نہیں آج دن بھر کہن کے یہ پورے معاملے پر پولیس کے سامنے بی جی پی نے گھراؤ بھی کیا گھراؤ کرنے کے بعد انہوں نے مانگ کے کہ اس پر معاملے میں ایسے سیکسن لگائے جائیں جو نانویلیبل ہوں کیونکہ اب تک جو سیکسن لگائے گئے تو ایبیلیبل تھے اور یہی کاران ہے کہ جو پولیس سیسر میں بنے رہی ہے آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے آپ سے اور بھی جانکاری یہاں پر لینا چاہیں گے اور وہیں اس وقت کی بڑی خبر یہ بھی کہ پور نوسینہ افسر سے جو پٹائی کا معاملہ ہے اس میں آروپیوں کو پھر سے گرفتار کرنے کی مانگ تیز ہو گئی ہے آروپیوں کو پانچ ہزار اوپے کے بانڈ پر زمانت دی گئی ہے دھرلے پر پیڑت نیوی افسر مدن شرمہ کی بیٹی اس وقت بیٹھی ہوئی ہے کاندی والی پولیس ٹریشن کے باہر بی جے پی بھی پردرشن کر رہی ہے تو اب لوگوں کا پردرشن شروع ہو گیا ہے جس طریقے سے اس سارے پورے کہان میں بچانے کی کوشش شیف سینکو کی گئی ہے پانچ ہزار اوپے کے بانڈ پر زمانت دی گئی اب شیخ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے اب شیخ بی جے پی بھی پردرشن کر رہی ہے بیٹی بھی دھرمے پر اس وقت بیٹھ گئی ہے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ صرف ایک کارٹون کو فارورٹ کرنے کا معاملہ تھا جس پر شیف سینکو نے اپنی گنڈا کر دی سر ایام سامنے دکھائی وہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ تھا جس نے راز فاش کر دیا ورنہ یہ بھی نہیں پتا چلتا اور مہراز کے جو برطمان مکہ منطری ہیں وہ بھی ایک کارٹونس رہے ہیں کم سے کم اس بات کا لیار شیف سینکو کر لیتے اب بالکل دیکھئے ان کے پیٹا اگر ہم بہت سار تھاکرے کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی ایک کارٹونس تھے اور کارٹونس کو کیسے عجت کرنے چاہیے کیسے عجت دینے چاہیے یا جرور کم کم سیوشانی کو سمجھنا چاہیے تھا دیکھئے پورا معاملہ جاہیسی بات ہے کہ طول پکڑا ہوا ہے سیوشانی کے لوگوں نے جس طریقے سے اس پر معاملے پر حملہ کیا ہے لڑائی کیا ہے مات پڑائی کیا ہے یا سر ایام جرور جاہیس بات نیندنی ہے اور دیکھئے یہی وجہ ہے کہ جو سیکسن لگائے گئے راجو یا سیکسن پورے کے پورے گلت طریقے سے لگائے گئے یعنی سیکسن صحیح لگائے گئے ہیں اگر صحیح دھارائیں لگائے گئی ہوتی تو کورٹ پر پروڈوس کیا جاتا ہے ان ایروپیوں کو اور انہیں جیل ہو جاتی تھی کم کم ان کو پولیس ریبان ملتی تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا یہی کارن ہے جو مہاراست کے بیدھان پسیت کے بیرودی پارٹی نیتا ہے پروین دریکر سے لے کر آسطانی بیدھائیک عدول بھادرکر سے لے کر ممبئی بیجی پی کا دھکچ آتول یہاں پر تمام منگلپاد لوڑا سے لے کر ان سبھی لوگوں نے آج پولیس سرسن کا گھراؤ کیا اور وہاں پر مانگ کی کہ کسی بھی صورت میں اس میں دھارائیں اور ایڈ کی جائیں اور ان لوگوں کو پھر سے گرپتار کیا جائیں اور پولیس نے جو کہ ممبئی کے جوانٹ پولیس کمیشنل لائن آرڈر ہیں انہوں نے یہاں پر موقع پر آنا پڑا انہوں نے بتائی کہ یہاں اس پر ماملے پر ہم جانچ کر رہے ہیں اور ہم لیگر اوپینن لے رہا ہے اور جرورت پڑے گی اس میں ہم اور سیکسن ایڈ کریں گے اور پھر سے ہم انہیں گرپتار کریں گے صحیح کاروائی ہوگی اور اس کے بعد ہی جو صوبت سے سب لوگ دھرنے پر بیٹھے تھے وہاں اب دھرنے سے جا چکے ہیں یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سوموار تک کا آلٹی میٹم دیا ہے بیجی پی نے یہاں ان کی بیٹیوں نے یہ سوموار تک اور انہیں پھر سے گرپتار نہیں کیا جاتا ہے تو پورے مہاراشت میں پورے ممبئی میں جتنے بھی پرو سینہ کے دکھاری ہیں چاہے نیوی کے ہو چاہے وارمی کے ہو سب ہی کے ساتھ مل کر ہم ایک پروٹیس کریں گے یہاں امید کریں گے کہ اوڈاو تھاکرے ان تصویروں کو اچھی طریقے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے شیف سینک جو کی کارکرتہ کے روپ میں آتے ہیں لوگوں کو دھوکے سے گھر کے باہر بلاتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ کس طریقے کا ساماجک صدبھاو دکھاتے ہیں وہ سی سی ٹی وی میں قید ہوا ہوگا مکہ منتری مہاراشتہ اوڈاو تھاکرے کوئی تصویریں ضرور دیکھنی چاہیے اپنے کارکرتوں کا صدویوار بھی دیکھ ہی لینا چاہیے ان کو ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ اب شیخ شرمہ تصویریں لوگوں کا ویرود اس وقت بڑھتا جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ممبئی میں ایک الگ طرح کی کہانی رچی جا رہی ہے جہاں پر اپنا زور اپنی زبردستی چل رہی ہے اور وہ کسی کے ساتھ بھی کی جار کی جا رہی ہے وائی پور نوی افسر کے ساتھ مارپیٹ پاملے میں ممبئی پولیس کے دفتر پر بی جی پی کارکرتہ ویرود پردیشن کر رہے ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی کا جو پولیس صافیت ہے یہاں پر بی جی پی کے لوگ ہنگامہ کر رہے تھے اور یہاں پر دھرنا دی رہے تھے کی سیکشن لگایا جا ہمارے ساتھ یہاں کے حسطانی بیدھائے اتوال بھالتگر صاحب موجود ہیں اثر کیا کہیں گے کس طریقے سے میٹنگ ہوئی لگتا ہے میٹنگ کے بعد کچھ نسکس نکل پا رہا ہے میں ہم نے میٹنگ اس کے لیے کیا تھی کی نون بیلیبل سیکشن لگانے چاہیے پولیس نے بیلیبل سیکشن لگایا تو جنہوں نے مارا وہ آج راستے پر گھوم رہے اور جس کو مارا وہ بیچارہ ہسپیٹل میں ہے اور وہ بھی نیورت سینک ادھیکاری ہے اور اس کے لیے ٹریس پاسنگ کا اور فور ٹوینٹی سیکشن کا نون بیلیبل سیکشن لگنا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے آج انہوں نے شروعات میں وہ مانج نہیں کی ہم نے یادھرنا رکھا ابھی انہوں نے نیچے آکے بتایا کہ ٹریس پاسنگ کا جو سیکشن ہے وہ ہم لگائیں گے فور ٹوینٹی سیکشن کے بارے میں وہ ہم کو آنے والے دین میں بتائیں گے وہ جدی یہ نہیں کریں گے تو ہم ہمارا آندولن چالو رکھیں گے ہم اچھے نیہلے میں کے دروازے پر کھٹ کھٹ آئیں گے اور منڈے کو پورے مہاراشتر میں ماجی سینکوں کا اپمان کرنے کے لیے شیوسن آنے سینکوں کا جوانوں کا اور پورو جوانوں کی معافی مانگنی چاہیے اس کے لیے بھی ہم دھرنا آندولن پردرشن کریں گے آپ لوگ پیچھے نیٹیں گے جو تک کہ نیائے نہیں ملے گا بلکل نیائے ملنا ہی چاہیے یہ گنڈا گردی کا جو ممبئی اور مہاراشتر میں راج چل رہا ہے وہ کسی بھی آلت میں بھارتی جنتا پارٹی برداشت نہیں کریں بلکل دیکھ رہے ہیں اطول بھارتگر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی صورت میں اب یہ برداشت نہیں ہونے والا ہے اور یہی کاران ہے اگر صحیح طریقے سے نیائے نہیں ہوا تو سو موار کو پورے مہاراشت بھر میں مہاجر سینکو اینجی پر جو سینہ کی لوگ ہیں ان کے ساتھ پوری طریقے سے مارچ کیا جائے گا اور بیرود بھی کیا جائے گا تک کہ اس پورے معاملے پر مدن سرما کو صحیح طریقے سے نیائے ملے تو کنگنا کا گھر ٹوٹنے کے بعد جوش میں آئی مہاراست سرکار کے بعد شیح سینہ کے کارکرطا بھی اب جوش میں ہیں اور نیوی افسر کو پیٹنے میں بھی ہچکتے نہیں ہیں نیوی افسر کی پٹائی کے بعد ان کی بیٹی کا گصہ پھوٹ پڑا انہوں نے راجم راشپتی شاسن لگانے کی مانگ تک کر ڈالی پور نیوی افسر کی بیٹی کا بڑا بیان ہے یہ اور اس لحاظ سے بھی دیکھا جانا چاہیے کہ یہ چیزیں کس زور کے آدھار پر کی جا رہی ہیں مہاراست میں اس پر بھی سوال ہوتے ہیں کانون کہیں رہ بھی گیا ہے یا نہیں رہ گیا مہاراست میں انسانیت خط میں راشپتی شاسن لگے پتا کو بیٹے جانے سے بیٹی کا گصہ پھوٹا شیو سینکو نے میرے پتا کو جھوٹ بول کر بل بلایا شیلا شرما جو کی مدن شرما پور نیوی افسر کی بیٹی ہیں امید ہے کہ اب تو کم سے کم مہاراست سرکار اس طرح کی گنڈا گردی کو گمبیرتا سے لے رہی ہوگی دھمکیاں آ رہی تھی دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے یہ کارٹون میسیج بنایا ہے آپ نے اس کو فارورڈ کیا ہے یہ سب آ رہا تھا تو انہوں نے بولا بھی تھا کہ یہ فارورڈڈ ہے میں دیکھتا ہوں کس نے بھیجا ہے لیکن 12 بجے کے قریب میں بہت سارے لوگ آتے ہیں ادھر اور بولتے ہیں کہ آپ سے باتیں کرنا ہے کہ آپ سے باتیں کرنا ہے آپ نیچے آ جاؤ اور وہ میں ڈیٹ جب جاتے ہیں تو وہ سیدھا باتیں کرنے کے بجائے اٹیک کر دیتے ہیں شیف سے نہ کہتے ہیں ریسیڈنٹ رول لگنا ہی چاہیے یہاں ہیومینیٹی نام کے کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے سنہ آپ نے اس بیٹی کی کہانی کو اس بیٹی کے بیاد کو کس طرح سے شیف سینک وہاں ساماجک صدبہ کو قائم کر رہے ہیں